آرمی چیف کی تقروری کے حوالے سے طریقہ کار کا آغاز ہو گیا ہے خواجہ عاصف کی جانب سے کہنا ہے سمری وزارتی دفاع سے آئندہ ایک دو روز میں بھیجوا دی جائے گی آرمی چیف کی تقروری کا عمل پچیس نومبر تک مکمل ہو جائے گا خواجہ عاصف کی جانب سے یہ کہنا ہے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کی تقروری کی حوالے سے طریقہ کار کا آغاز ہو گیا ہے سمری وزارتی دفاع سے آئندہ ایک دو روز میں بھیجوا دی جائے گی آرمی چیف کی تقروری کا عمل پچیس نویمبر تک مکمل ہو جائے گا وزیر دفاع خواج آسیف کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے طریقہ کار کا آغاز ہو گیا ہے جبکہ سمبلی وزارت دفاع سے آئندہ ایک دو روز پہ بھیجوا دی جائے گی اور سر یہ کب تک آئے گی میرا خیال ہے اگلے ایک دو روز میں میں نے پرسل پرسل بھی کہا تھا میڈیا کو کہ یہ پروسس جو ہے منڈے کو سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے پر یہ ہمیں کوئی ایسا کوئی پریشر نہیں ہے کوئی جیسی نہیں ہے میڈیا کو لگتا ہے بڑی جنتی لگ رہی ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے صد موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد عدیل بڑائچ جیدیل بتائے گا کہ تقریری کا عمل پچیس نومبر تک مکمل ہو جائے گا خاجہ عاصف کی جانب سے یہ کہنا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں جی خاجہ عاصف نے ان سپیکولیشنز کے حوالے سے خاص طور پر اس کی تردیب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمری ابھی موو نہیں ہوئی اور سمری وزارت دفاع سے آئندہ ایک دو روز میں بھیجوا دی جائے گی اگر وہ پروسس کے آغاز ہونے کی بات کر رہے ہیں تو وہ یقیناً ایک ایسا عمل ہے جو کہ انیشیٹ ہوتا ہے جب فاج کی جانب سے نام جو ہے وزارت دفاع کو بجوائے جاتے ہیں اور وزارت دفاع جو ہے وہ اس سارے معاملے میں کوارڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے جس میں فاجہ پاکستان کی جانب سے جو نام آنے ہوتے ہیں وزارت دفاع سمری موو کرتا ہے پرائیم نیسٹر آفیس میں اور وہ سمری ابھی تک پرائیم نیسٹر آفیس میں لینڈ نہیں ہوئی سمری کا سٹیٹس کیا ہے کیا سمری تیار ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی اس حوالے سے خاجہ آصف نے کوئی بات نہیں کی البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پچیس نمبر تک آرمی چیف کی تقرری کا عمل مکمل ہو جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میڈیا جو اس وقت چلا رہا ہے وہ درست نہیں ہے سمری میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پانچ یا چھے نام ہوں گے تو ڈوزیرز بھی ان کے ساتھ ہی آئیں گے اور اس کے بعد پھر پرائیم نیسٹر جو ہے اس پہ ریلیونٹ جو کوارٹرز ہیں اس پہ پھر مشابرت ہوگی تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کی عمل پر کوئی ڈیڈ لاؤس نہیں ہے سمری آئے گی تو ناموں پر بحث ہوگی سینئر موز پانچ یا چھے نام آ جائیں گے انہی میں سے فائنل ہوگا خاجہ آسف نے یہ بھی کہا ہے کہ پاک فوج کی لیڈرشپ کو ناموں پر اعتماد میں لے کر پیسہ ہوگا تو خاجہ آسف نے ہمارے ٹھیک ہے دل اب ہماری ساتھ ہی رہے گا خاجہ آسف نے مزید کیا کہا ہے یہ بھی سناتے ہیں اور سر دوزیر کا کب تک آئیں گے دوزیر آپ کو کلے تھوڑا سمجھ لیں کہ سمری جب آئے گی وہاں سے تو اس کے ساتھ دوزیر آئے گی اس وقت ہے امکان کب تک ہے میرا خیال ہے کہ آج ایکیس ہے ایکیس ہوگیس ہے نا میرا خیال ہے کل تک اور کب تک کمپلیٹ ہوگا سر پچیس تک سر یہ پروسس جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا طریقہ کر کیا ہے اس پروسس کا سر پرمیسٹر آسف آئے گا یہ سارا کچھ جو ہے دوزیر کے ساتھ جو ہے نا جنہی میں بجوا دیں ہونے چکلے آنگیز رہتی ہیں آ جائے گا یہاں پہ اور اس کے بعد پہنے سے اس کو اس کی جو سارے پینڈیشنز جو بھی ہوں گی ان کی وہ فارمالائز کرتے ہیں یہ اتحادی جو ہے وہ تو کانٹیویسلی جو ہے وہ لوپ میں ہے ان کے ساتھ جو اعتبادلہ خیال ہے ہر سطح پہ ہر قدم پہ ہوگیا کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں سر کے کوئی ڈیڈلاک ہے اتفاق کے رائے نہیں ہو رہا ناموں کا نہیں کوئی ڈیڈلاک نہیں ہے کوئی ڈیڈلاک نہیں ہے کوئی ناموں کے اوپر کوئی جب سمری آئے گی تو پھر ناموں کے اوپر جو ہے بیس اپنے بیس ہوگی یا پوچھا جائے گا اب افواج کی کچھ شرط ہے ان کو کوئی طرح اعتماد میں لیے جائے گا پر اینکس سم دیں گے اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا ناموں کا تو کوئی ڈیڈلاک نہیں ہے خواج عاصف کے جانب سے یہ کہنا ہے عدیلہ آپ نے خواج عاصف کے بات سنی اپنی بات اب کنٹینیو کریں پلیس جی خواج عاصف نے جو ایکچول سیچویشن ہے وہ سامنے رکھی اور انہوں نے اس میں یہ بتایا ہے ایک تو دیکھیں کوئی ڈیڈلاک نہیں ہے ترہ ترہ کی اس پر کیا سرائیاں میڈیا پر ہو رہی ہیں تجزیہ تفسرے ہو رہی ہیں تو انہوں نے کہا کوئی ڈیڈلاک نہیں اور انہوں نے بڑا واضح وزیر دفاع نے بڑا واضح یہ پیغام دیا ہے کہ پاک پوچھ کی لیڈرشپ کو ناموں پر اعتماد میں لے کر ہی فیصلہ ہوگا اور انہوں نے کہا کہ فیلحال اس وقت اس معاملے میں کوئی پیشرف نہیں ہوئی یہ خاجہ عاصف صاحب نے ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ محمد جاوید صاحب جاوید حسین صاحب سے یہ بات کر رہے تھے اور یہ وزیر آزم آفیس سے باہر نکل رہے تھے اور انہوں نے جاوید حسین صاحب سے ایکسکلوسف گفتگو کی ہے یہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سمری میں پانچ یا چھے نام ہوں گے وہ ڈوزیر بھی انہی کے ساتھ ہی آئیں گے اور اس پر پھر جو ہے وہ مشاورت ہوگی اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا حاجہ عاصف صاحب یہ توقع کر رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ اگلے ایک دو روز میں حل ہو جائے گا اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک دو ٹی وی ٹاک شوز میں بات کرتے ہوئے منگل بودھ کی بات کی تھی لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں چونکہ ابھی کئی روز اس میں باقی ہیں تو اس لیے اس کو ایک دو روز کہنا بھی اس میں مارجن ہو سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ پروسس ہے جس طرح حاجہ عاصف صاحب ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر ابھی انیشیئٹ ہونی ہے سمری سمری کا سٹیٹس کیا ہے البتہ ایک پروسس ضرور شروع ہوا ہے اور وہ سمری جب وزارت دفاع کے پاس آنی ہے وزارت دفاع نے وہاں سے جب سمری موف کرنی ہے پرائم نیسٹر آفیس میں اس کے بعد اس پر مشاورت ہونی ہے اور وہ پانچ چھے نام ہوں گے ان پانچ چھے ناموں کے ساتھ ڈوزیر رہانے ہیں ان پانچ چھے ناموں کے ساتھ ایک پورا پروفائل آنا ہے تو یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ظاہر ہے چند گھنٹوں میں تو یہ حل نہیں ہونا تو اس میں ابھی چونکہ وقت کافی ہے اس وقت پرائم نیسٹر آفیس جو ہے اس میں ایک اہم اجزاق بھی ہوا ایک اہم میٹنگ ہوئی خاج آصف کی میٹنگ تھی پرائم نیسٹر کے ساتھ کیونکہ پرائم نیسٹر اس وقت چونکہ صحت یاب ہوئے ہیں اور انہوں نے آج سے یہ پراپر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے لیکن انہوں نے ان سپیکولیشنز کی کو انہوں نے رد کر دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ عمل ضرور شروع ہو گیا ہے اور یہ عمل شروع ہونے سے مراد ایسا لگتا ہے کہ جو نام ہیں جو نام سمری بننے سے پہلے آتے ہیں شاید ان کا اشارہ اس جانب ہو اور وہ سمری کا کیا سٹیٹس ہے کیا وہ تیار ہو چکی ہے اس حوالے سے انہوں نے نہیں کہا لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ پچیس نومبر تک آرمی چیف کی تقریل کا عمل مکمل ہو جائے گا یہ ایک ان کا اہم البتہ سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ جب ایک دو روز کی بات کر رہے ہیں پھر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ پچیس نومبر کو یہ عمل مکمل ہو جائے گا وزیر دفاع کی جانب سے یہ ڈیٹ دیا جانا جو ہے یہ بڑا اہم ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تعدیوں کے ساتھ بھی تبادلہ خیال ہر سطح پر ہو رہا ہے اور کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے آرمی چیف کے تقریل کے معاملے پر کسی فریق کے ساتھ کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو سینئر موس پانچ یا چھے نام آ جائیں گے تو انہی میں سے ٹھیک ہے دل اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا ایک بار